میں جی میری بینک ٹرس کا پیٹرن انجیف ہوں اور ہم نے ہمارے گوینر جو گلگت پرستان ہیں وہ ہمارے پرائیم پیٹرن ہیں صدر پاکستان ہمارے سپریم پیٹرن ہیں تو ان کی خواہش کے مطابق اب ہم نے گلگت پرستان کو اڈاپٹ کیا ہے یہاں پہ میری بینک ٹرس جو ہے وہ دوائیاں دیتا ہے ڈیسیبلٹی کے لیے کام کرتا ہے اور یہ مختلف آگنائزیشن کے ساتھ مل کے لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے یہ بنحدی طور پہ ایڈیائزیشن کے اصول پہ کام کرتا ہے جس میں کہ نفیہ ذات ہے کامل دیانت ہے اور جن کا کوئی نہیں ہوں ان کے ہم ہیں تو اس اصول کے تحت ہم چل رہے ہیں اور پورے پاکستان میں ہم موجود ہیں اور کام کر رہے ہیں ہماری بیسک خواہش یہ ہے کہ گورنمنٹ کے افسرات جو پرائیویٹ ادارے ہیں جن کے پاس کارپیٹ سوشل ریسپانسپیلٹی کے بجٹس ہوتے ہیں اور انجیوز ان کو کٹھا ملا کے متحرک کیا جائے اور جو چالیس پرسنٹ آبادی ہماری لیس دن ٹو ڈالر ایڈے پہ کام کر رہی ہے ان کو ان کے گھر تک ہیلتھ ایڈوکیشن اور ڈیسیبلٹی جو معاملہ جاتے ہیں ان میں ان کو رسائی دی جائے اور ان تک پہنچا جائے اور یہ چیز پھر آہستہ آہستہ ہم چاہتے ہیں کہ اس میں جو ہمارے افسراند ہیں اور یہ تیلوں جو میں نے گولڈن ٹرائنگل جس کو ہم کہتے ہیں وہ جب مل کے کام کریں گے تو ہمارے بہت اہم امور جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں اور میں مشکور ہوں شرجیل وٹو صاحب کا جو کہ ہمارے آفسر ہیں اس پی صاحب کا کہ وہ یہاں پہ آج تشریف لائیں گنی صاحب کا اور باقی ایم ایس صاحب کا کہ سب لوگ تشریف لائیں ہیں اور انہوں نے یہاں پہ ہماری بات سنی ہے اور ایک ایم ایو ہم نے آپس میں سائن کیا ہے جس کے تحت ہم گانچے میں بہت سا کام کریں گے اور آج ہمارا دغونی میں خبلو میں میڈیکل کیمپ لگا ہے ہم آئندہ سال میں آپ کے ہاتھ تقریباً کم از کم آٹھ سے دس کیمپ ہم لگائیں گے آپ کے ساتھ مل کے اور آلڈیڈی جو کیمپ چل رہے ہیں ان میں ہم اپنا کریں گے اور اس معاملے میں سب سے زیادہ میں مشکور گویند صاحب کا سیکریٹری گویند صاحب کا اور ہمارے جو ساتھی اس وقت نئی جان بوبوسو ہیں جنہوں نے کہ دن رات محنت کر کے اس کو کامیاب کیا اور سب سے زیادہ مشکور میں اپنے پیارے بھائی اور چھوٹے بھائی اور ڈی سی صاحب کا ہوں کہ انہوں نے اتنے بہتر طریقے سے اتنے اچھے لوگوں کو کٹھا کر کے میری ان سے ملاقات کرائی اور مجھے حمد ہوئی کہ ہم اپنے کام کو ان کے ساتھ انشاءاللہ بڑھا سکتے ہیں اور آج کے دن سے ہمارے جو ڈی سی صاحب ہیں وہ میری جگہ اس کو دیکھیں گے اور وہ میرے سے رابطہ کر کے جو بھی میڈی بینک کے پاس ہے وہ سمجھیں کہ ان کے دستخصتوں تو چلے گا اور یہ ان کے ساتھ اپنی کمیٹی ہوگی جس کو یہ فارم کر کے نوٹیفائی کریں گے اور وہ کمیٹی کے ساتھ ان کی میٹنگز چلیں گی اور ہم بھی اور باقی گورنمنٹ جو ہے جی بھی گورنس صاحب کے حکم کے تحت انشاءاللہ تعالی آپ کے علاقے کی بلائی کے لیے کام کرے گی یہ جتنی میڈیسنز ہیں جی یہ ابھی تو ہم نے جا کے کیمپ میں خود بچائی ہیں اور وہ جہاں پہ جو ہماری ٹیم ہے وہ ساتھ لے کے آئی ہے لیکن چونکہ اب یہ کمیٹی فارم ہو گئی ہے یہ جو میڈیسنز آئیں گی یہ ڈی سی صاحب کو آئیں گی یہ ڈی سی صاحب کس کمیٹی کو دیتے ہیں کس پرسن کو دیتے ہیں کس آفیسر کو دیتے ہیں یہ ان کے حساب سے یہ آپس میں ڈسکاس کر کے یہ آپ کا انٹرنل کمیٹی معاملہ ہے اس میں میں مداخلت نہیں کروں گا جو آئندہ دس کیمپوں کی ہے اور باقی جو بھی آپ کی طرف سے پروپوزر لائے گی اس میں صوبائی حکومت جہاں پہ انوال ہوگی تو میں چونکہ سی ایس آفیسر اسوسییشن کا پیٹرن انچیف ہوں تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ یہ جو نرم دلی ہے یہ جو درد دلی ہے جن کا کوئی نہیں ان کا آپ بنے تو یہ پھر وہ جو ہے سرکاری معاملے سے ہٹ کے ایک ذاتی معاملہ بن جائے گا اور امید ہے کہ ہم بہت اچھے ریزلٹس حاصل کر سکیں ہم نے جو سسٹم کیا ہے جیسے آپ کو میں نے کہا کہ گولڈن ٹرائنگل ہے تو ہمیں سیول سرزیس کی جانبت سے ڈاکٹرز ایویلیبل کیے گئے ہیں جو اپنا ڈی ایچو صاحب نے کیے ہیں ہو سکتا ہے سیول ہسپلل نے بھی کیے ہوں تو بہترین ڈاکٹر وہاں پہ وجود ہیں دوائی ہمارے پاس ہے ہم نے ساتھ سٹرپس لے کے آیا ہے شگر بھی چیک کر رہے ہیں تو یہ ایک ابتدائی فارم ہے ہمارا خیال ہے کہ چار سو سے پانچ سو لوگ ہیں یہ آپ سمجھیں یہ پہلا کترہ ہے یہ پہلی بوند ہے جو آج گر رہی ہے تو پہلے ہم نے دس کیمپ کیے ہیں اب اس کے بعد ہم سو کیمپ کر رہے ہیں کیونکہ دوائی کا یہ ایشو ہے کہ دوائی کی جو لیکج ہے وہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر ہمیں ایک سسٹم بنانا پڑے گا تو وہ ہم پرونشل لیول پر جب سسٹم بن جائے گا تو پھر یہی چیز جو آپ کہہ رہے ہیں نا کیمپوں میں ہو رہی ہے یہ ہم انشاءاللہ اپنا یونٹس تک پچھا دیں گے ہمارا ایک تلخص تجربہ کئی جگہوں پہ ہے کہ جہاں پہ آپ نے کسی کے حوالے چیز کی تو وہ پیٹ میں نہیں جاتی ہے اب میں جیسے آپ کو اس کیا کہ تین ہارٹ اٹیک، اوپن ہارٹ سرجری، برین سٹروک، ڈائیبیٹیز، ہائپوٹنشن سارا کچھ ہے مجھے لیکن میں پچھلے دس سو روز سے آٹھ کھنٹے ڈیلی ٹریول کر رہا ہوں اور یہ کیمپ کرا رہا ہوں اس لیے تاکہ جسے انیلوجیکین کہتے ہیں وہ میں چاہتا ہوں آپ لوگوں کو بھی انیلوجیکین کرایا جائے خود بھی انیلوجیکین کیا جائے صرف باتوں کی بات نہ ہو تو وہ میں چاہتا ہوں کہ پہلے پیٹ میں دوائی چلے جائے تو اسی دوران ہمیں مل گئے ہیں انیساں ملے ہیں ادھر سے ہمیں زبیدہ خالق ہسپٹل مل گیا ہے پارٹنر وہ بھی ایسے گاڑی لے کے جاتے ہیں ہر ایک کو دوائی دیتے ہیں ہم ان کے حوالے دوائیاں کر رہے ہیں تو جیسے جیسے ہمیں وہ دوست ملتے جائیں گے جن کے پاس جو دوائی دیں گے وہ مریض کے پیٹ میں جائے گی تو وہاں ہم دینا چلو کریں گے سر دوسرا یہ بتائیے کہ یہ دوائی ابھی تو اس کیمپ کے لیے ہے ہم نے آپ کو اس کیمپ میں آج دوائی دی ہے دغنی میں تو یہ اب ہم پورے آپ کے جی بی کا یہ کسیم کوئی ٹور ہو رہا ہے ہر ڈسٹرک کو ہم ٹچ کر رہے ہیں اور اس میں فاردس کورنر کو ٹچ کر رہے ہیں یہ میری ایک اسیسمنٹ بن رہی ہے جس کو ہم اسیسمنٹ کہتے ہیں میں جو فارمسٹرل اسسوسیشن ہے اس کا بھی میں بڑا ایکٹیو ممبر ہوں گو میں اس کو میں صدر صدر نہیں ہوں لیکن وہ سارے میرے دوست ہیں تو ان کو میں اس میں شامل کراؤں گا اپنے ساتھ تو یہ جو میرا والا سٹیپ ہے جو میں نے کیا ہے دس کا وہ میں خود اپنے پاس سے کروں گا پھر میں سو کا بھی خود اپنے پاس سے کروں گا پھر اب جب اس کو مزید پڑھانا ہے نا ڈسٹرس ایکٹیویٹ ہو چکے ہیں پھر ان لوگوں میں سے میں لے کے آؤں گا یہاں پہ ان لوگوں کو فیزیکلی وزٹ کراؤں گا پھر ان کو بھی حصہ جو ہے نا اس نیکی کام میں ڈلوائیں گے اس طرح سکس پیٹو ابھی تک ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈپینڈ کرے گا ڈی سی صاحب کے جو آپ کمیٹری میں فیصلے کریں گے میں یہاں پہ اس میں انٹرفیر نہیں کروں گا یہ اب ہم نے ڈانٹیفائی کر دیا اب ہم اس میں سے باہر ہیں اب جو کچھ بھی آپ آپس میں تحق کریں گے وہ آپ تحقیق آگے مثلا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم زبیدہ خالق ہسپیٹل لوگوں کہیں کہ وہ یہاں پہ نہیں کر رہے تو آپ یہاں بھی کرنا شروع کر دیں ہم آپ کو دوائی دے دیتے ہیں اس طرح سے ہم ان کو کہیں گے کہ جی آپ جو ایکٹیف ہونا چاہتے ہیں اگر وہ آپ پیشن ویل فیر سوائٹی کے لیے کام کری رہے ہیں تو ہم افورڈنگ اور نون فورڈنگ کے درمیان ایک فرق کرنا چاہتے ہیں کہ جو جس کا کوئی نہیں اس کے ہم ہیں باقی تو لوگ اپنے بندوں بسکار ہی رہے ہیں نا جی لیکن جس کا کوئی نہیں اس کو تو کسی نے اس کا کرنا ہے پہلے تو ہم اپنے حقیر سی جو میرے اپنے استطاعت میں ہے ایک بندے کے استطاعت میں ہے میں وہ تو کر رہا ہوں پھر میں کہوں گا کہ مجھے میرے ایک آفیسر نے کہا تھا اور بڑی پیاری بات کی تھی میں گورنر آوس فنکشن ہو رہا تھا تو اس میں اس نے مائیک پکڑ کے کسی سے اس نے کہا میں کہا سر آپ گنی بنے ہوئے ہیں آپ انداتہ بنے ہوئے ہیں آپ دوائیاں بانٹ رہے ہیں لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے جب تک آپ نے فقیری نہیں دکھانی تب تک بات نہیں بننی آپ فقیری دکھائیں آپ جولی پھلائیں آپ لوگوں سے مانگیں اور پھر وہ لوگوں کو دیں بات اس نے بہت خوبصورت کی میں نے صرف اتنا کہا کہ پہلے میں ڈمنسٹریٹ کروں گا کیا میں اس قابل ہوں کہ میں جولی پھلاؤں اور مجھے کوئی اس میں اعتماد کر کے ڈال دے پہلے میں وہ ثابت کرلوں پھر میں جولی پھلاؤں گا تو اب ٹائم آ رہا ہے جس میں ہم جولی پھلائیں گے تمام فارمسیورکل انڈسٹری کے سامنے پھلائیں گے چیمبر آف کامرسز کے سامنے پھلائیں گے آپ وہاں جا نہیں سکتے میں وہاں جا سکتا ہوں میرے پاس منڈیٹ ہے پریزنٹ اور پاکستان کا منڈیٹ ہے میرے پاس پرنچل گورنمنٹس کا منڈیٹ ہے میرے پاس سیول سرپسز ساری کے ساری جو علومنائے ہیں ہماری تمام گیا بارہ سا آفیسر میں نے ٹرین کیا ہے کہ ایک سسٹم بن جائے اب آج سسٹم بن گیا آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اس بی صاحب بھی یہی پر کھڑے ہیں آپ کے ساتھ بی صاحب بھی کھڑے ہیں آپ بھی کھڑے ہیں پریس بھی ہمارے ساتھ بھائی کھڑے ہیں تو یہ ہم جو سب لوگ ہیں یہ اب ایک خاندان بن رہے ہیں اور اپجیکٹیو ایک ہے جس کا کوئی نہیں اس کے ہم بس اور کوئی ہماری برادری نہیں سر یہ سوال یہ ہے کہ سیل نہیں ہوگی سیل نہیں ہوگی یہ تو اس کے اوپر لکھا ہے ناٹ فور سیل جب بھی ہم نے کوئی چیزیں دیں نہیں اس پر ناٹ فور سیل لکھے لیں پریسٹر کتنے ہیں یہ ایسا کے کسی خاص کمپنی کے دوائیوں کے پرموشن نہیں ہے ٹھیک ہے میڈی بینگ ٹرسٹ ہے سر چلا رہے ہیں مختلف کمپنیوں کے دوائیاں ہیں کسی ایک کمپنی کے دوائی نہیں ہے ٹھیک ہے سر اپنے کمپنی کے جو انکم ہے اس سے دوائی خرید رہے ہیں ایک ہی کمپنی کے دوائیاں نہیں ہیں بہت سارے سیفرون کمپنی ہیں اچھے ملٹائی نیشنل کمپنیز ہیں ان کی دوائیاں لے کے دے رہے ہیں کوئی اپنی پرسنل کسی اس کی کمپنی نہیں ہے اس لیے آپ کو کلیے کرنا ضرور ہے بہت ضروری آپ کو پاٹ رہے ہیں اس لیے ہمارے سو کیمپ کرنے ہم نے اب اس میں کہیں نائن ہو جائیں گے کہیں الیون ہو جائیں گے جہاں غربت زیادہ ہو جائے گی وہاں دو بڑھا دیں گے جہاں زیادہ دور ہے جہاں پہ بیسک ڈسٹنسز ہمارا مسئلہ ڈسٹنسز کا ہے فاصلوں کا ہے تو فاصلے جہاں زیادہ فاصلے ہوں گے وہاں پہ ڈیلیوری نہیں ہو رہی تو وہاں پہ ہم اس دوائی کو پچھانے کی کوشش کریں گے بہرحال کیا میں نے یہ دیکھا ہے یہ میں محسوس کیا ہے بیلڈنگیں بڑی بڑی زبردست بنی ہوئی ہیں بیلڈنگیں بڑی بڑی زبردست بنی ہوئی ہیں مشینیں بہت زبردست لگی ہیں نہ مشین چلتی ہے مشین نہیں چلتی وہاں پہ چھوٹی چھوٹی بات پہ مشین رکی ہوئی ہے اور کہنے کو وہ ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے نہ اس کے پاس کلینیکل انالیسس کی کوئی چیز ہے نہ اس کے پاس ری ایجنٹس ہیں نہ اس کے پاس اس ایکس رے مشین کو چلانے کے لیے وہ جو ہونا چاہیے تو یہ باتیں ہم اپنی انفارمل طریقے سے اوفیشلی نہیں انفارمل طریقے سے جو آپ کے سیکریٹی فنینس ہے وہ میرے ٹرینی ہے سیکریٹی ٹو گورنر میرے ٹرینی ہے سیکریٹی انٹیئر میرے ٹرینی ہے سل رہی ہے اتنی اتنی سی آپ کو صرف دس دس پندر پندر بیس بیس ہی زار دینا وہ پورا یونٹ چلنا شروع ہو جائے گا تو یہ ایک چھوٹی سی بات ہے جو کہ ایک ایکسٹرہ بینیفٹ ہوگا ہمارا اور جو میں چیزیں خود دیکھ رہا ہوں اب میں تو چلا جاؤں گا وہ میں پھر اپنی ان بھائیوں کے آنکھوں سے دیکھا کروں گا ڈی سی صاحب سے ایک کپلو گانچے میں اور باقی آپ کے دگونی اور باقی ایریاز میں کیا ڈیفیسٹ ہے کیا نہیں ہے اس پر ہم انشاءاللہ تعالی جو ہمارے قابل ہیں